ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہماری گار کی لائٹ چلی جائے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ویسے تو اگر ہماری گار کی لائٹ چلی جائے تو ہم سب سے پہلے بریکر کو چیک کرتے ہیں اور اگر بریکر ٹرپ ہوا ہو تو ہم اس کو آن کر کے بجلی کو آن کر لیتے ہیں لیکن اگر بریکر ٹرپ بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران الیکٹرک اب ہم پہلے ٹیسٹر کی مدد سے چیک کریں گے یہ ہماری مین سپلائی ہے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے اس میں یہ تار نیوٹرل ہے اور یہ تار فیس ہے یہ تو تھی ہمارے بریکر کی انسائٹ اب ہم آؤٹسائٹ پر چیک کریں گے آؤٹسائٹ میں فیس تو آ رہا ہے لیکن دوسرے پوائنٹ پر بھی فیس آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیس بیک ہو کے دوسرے پوائنٹ پر بھی آ رہا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے یہ اس لئے آ رہا ہے کہ اس کا نیوٹرل سائٹ والا بریکر خراب ہے اگر یہ سائٹ بریکر کی ٹھیک ہوتی تو اس سائٹ پر ٹیسٹر بلکل آن نہیں ہوتا یہ تو تھا ٹیسٹر کی مدد سے بریکر کو چیک کرنا اب ہم اس بریکر کو سیریس لیم سے چیک کریں گے سیریس لیم بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس ہولڈر میں دو تارے لگائیں اور پھر ہولڈر میں برپ لگا کر آپ اس سیریس لیم کو بنا سکتے ہیں اب سیریس لیم کی مدد سے ہم اپنے مین بریکر کی انسائٹ میں اپنی سپلائی کو چیک کریں گے کہ وہ آ رہی ہے کے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مین بریکر کی انسائٹ میں سپلائی آ رہی ہے اب ہم آؤٹ سائٹ میں چیک کریں گے اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بریکر کی آؤٹ سائٹ کو چیک کرنے کے لیے بریکر کا اون ہونا لازمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریکر کی آؤٹ سائٹ میں بلپ بلکل آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپلائی نہیں آ رہی اور یہ بریکر خراب ہے اب چونکہ ہمارا یہ بریکر خراب ہے تو اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا اور اب اگر آپ نے بریکر کو چینج کرنے کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو کلک کریں اور چینج کو سبسکرائب کرنے کے لیے شئے بٹن کلک کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کھٹیے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے